اسلام علیکم رساس ودہ صحت من خوبصورہ زندگی میں ہوں آپ کی اپنی امیر آہیل بہت ساری چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں لیکن موسم چینج ہوا اور جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنے کی یا جس میں ہم سب بہت زیادہ پریشان ہیں وہ ہیں ہمارے ننے منے خزانے یا ہمارے ننے منے نسلے جسے کہتے ہیں ہمارے بچے اور جب موسم چینج ہوتا ہے جب سردیاں آتی ہیں خاص کر تو مائے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں چھوٹے بچوں کو لے کے اس لیے کہ موسم کے اثرات ان ننے بچوں کے اوپر موسم بچوں کے اوپر بہت جلدی اثر انداز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جیسے ہی ویڈر چینج ہوتا ہے موسم میں پہلے ڈرائنس آتی ہے پھر خنکی آتی ہے اور سردی بڑھتی چلے جاتی ہے تو بچوں کو فلو ہو جاتا ہے کنجشن ہو جاتی ہے کف ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ فیور ہے یا تھنڈ بیٹھ جانا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو مائیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں ان چھوٹے بچوں کو لے کے خاص کر ان بچوں کے لیے پہلی سردی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے پہلی سردی میں نے اس لیے کہا کہ جن بچوں کی پیدائش کے بعد پہلا موسم تھنڈا جو آتا ہے پہلی سردی جسے ہم کہتے ہیں جو وہ بچے جو سردی کے دنوں میں پیدا ہوئے ہیں یا جن کی زندگی میں سردی پہلی دفعہ آئیے ان کو بہت زیادہ خیال کی ضرورت ہوتی ہے بچے بہت معصوم ہوتے ہیں اور بہت نازک ہوتے ہیں ان کا ہمیں خیال بھی بہت رکھنا پڑتا ہے کوئی بھی ایسی چیز ایسی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے جو کہ ان کی صحت کے لیے ان کی جلد کے لیے نقصان دے ہو اس لیے کہ ایک دفعہ جو آپ اس قدم اٹھا لیتے ہیں اور اللہ نہ کرے وہ زندگی بھر کا روگ نہ بنے چھوٹے بچوں کو ہم بہت زیادہ میڈیکیشن سے بچاتے ہیں کہ ہم ان کو ایسی کوئی چیز نہ دیں یا بہت زیادہ دواؤں پر نہ لکے جائیں یہ بچے کی ایمینٹی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اللہ تعالی نے سسٹم رکھا ہے ہر انسان کے اندر صلاحیت ہے کہ قوت مدافعت ہوتی ہے اور کوشش کرنی چاہیے جب بچہ ہوتا ہے بہت نرم و نازک سا بچہ جو ہے اس کی حفاظت ایسے ہی کرنی چاہیے کہ قدرتی طور پر اس کا قوت مدافعہ جو ہے اس کی ایمینٹی اتنی سٹرانگ ہو جائے کہ اس کو بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو خاص کر موسمی اثرات اس کے پر اثر انداز نہیں ہونے چاہیے ظاہر سی بات ہے ایک ماں جو ہوتی ہے وہ صرف ماں نہیں ہے بلکہ میرے حساب سے ماں جو ہے اپنے بچے کے لیے بہترین مالج بھی ہے یعنی ڈاکٹر بھی ہے بہترین ٹیچر بھی ہے اپنے بچے کی بہترین اس کی کانسلر بھی ہے اور اپنے بچے کے لیے جس طرح سے کہنا چاہیے کک بھی ہے وہ جو ماں اپنے بچے کا خیال رکھ سکتی ہے دنیا میں کوئی نہیں رکھ سکتا اور جتنی ماں کو اپنے اولاد کی پرواہ ہوتی ہے کوئی اور کر بھی نہیں سکتا لیکن ان ماں کو اویر کرنے کی ضرورت بہت ہے ان ماں کو ووٹ ٹریک بتانا ضروری ہے وہ سیدھی راہ دکھانا ضروری ہے جس میں وہ کسی بھی غلط چیز کو فالو نہ کرنے لگے جو کہ نہ سمجھی میں یا نہ دانی میں چھوٹی عمر میں شادی ہوتی ہے چھوٹی عمر میں بچے ہوتے ہیں تو ماں خود ایک کم عمری میں ہوتی ہے اور اس میں وہ بتائیوی چیزوں کو فالو کر رہی ہوتی ہے تو بہت سارے چیزیں نقصاندے ثابت ہوتی ہیں تو آج ہم بات کریں گے اپنے ننے منے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات کریں گے جو کہ ہمارا مستقبل ہے ہمارا خزانہ ہے اور ان کی پرورے جو ہے ہماری ذمہ داری ہے اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ امانت ہمارے پاس ہیں جس کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ ہمیں پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے جب موسم چینج ہوتا ہے سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے کہ بچے کو تھنڈ سے بچانا ہوتا ہے بچے کو تھنڈ فوری طور پر اثر کرتی ہے ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے لیکن ہم اندازہ نہیں کر پاتے کہ بچے کو جو چیز ہمیں گرم لگ رہی ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ موسم بچے کے لیے بھی گرم ہو بچے کے لیے وہ موسم بہت تھنڈا ہوتا ہے تب ہی کہا جاتا ہے کہ بچے کو کور کر کے رکھیں خاص کر اس کا سینہ جو ہے ڈھک کے رکھیں تھنڈ نہیں بیٹھنی چاہیے اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ گرم کپڑے بھی نہیں پہنانے ہیں اس کو دن میں ایک دفعہ مالش بھی کرنی ہے روزانہ شاور بھی دینا ہے اسپنج بھی کرنا ہے اور اس کو جو ہے کھلی ہوا میں بھی رکھنا ہے لیکن جب موسم چینج ہو رہا ہے تو تیل کی مالش خاص کر سرسوں کا تیل جو ہے اس کی مالش رات کو سوتے وقت اگر آپ کرتے ہیں سینے پہ اور کمر پہ یہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے اس کی سانس جو ہے اس کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے اس کے سینے کی جکڑن دور ہوتی ہے اور اس کی جو ہے کنجشن نہیں ہوتی ہے یہ میں بہت چھوٹے بچوں کا بتا رہی ہوں دوسری بات یہ جب موسم تھنڈ شروع ہوتی ہے تو تھنڈ سے بچانے کے لیے ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتی ہیں جو سب سے آسان صدیوں سے چلا آ رہا ہے جو نسخہ وہ ہے ہینگ کا ہینگ آپ کے گھر میں ہونی چاہیے جس گھر میں بچہ اس گھر میں ہینگ لازمی ہوتی ہے ہینگ کو کسی بھی ماربل کی پیس کے اوپر یا فرش کے اوپر ذرا سے پانی کے ساتھ رگڑ لیجئے اس کا جو پیسٹ بنتا ہے اس کو پیر کے ناخون پر لگا دیجئے تو اس سے جو صرف پیر کے ناخون پر لگائیں گے کہ بچہ اپنے ہاتھوں کو اپنے موپے ملتا ہے تو وہ ہینگ اس کے آنکھ پر یا موپے نہ لگے تو وہ ہینگ جو ہے آپ نے اس کے پیر کے ناخونوں پر لگانی ہے تو اس سے بھی وہ تھنڈ سے محفوظ رہتا ہے اور جن بچوں کو تھنڈ لگ جاتی ہے تو وہ ساری تھنڈ کھینچ لیتا ہے تیسری چیز جو بچوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے ماں کو اندازہ ہو جاتا ہے یا گیسٹرک پرابلم ہو رہی ہوتی ہے تمہیں بہت پریشان ہوتی ہیں سمجھ میں نہیں آتا اتنے چھوٹے بچوں کو کیا دیں امردھارہ مل جاتا ہے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ کسی پنساری سے یا حکیم سے امردھارہ لے سکتے ہیں اس کے چند کترے اگر آپ دینا شروع کر دیتے ہیں خاص کر ناک بن نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے فلو نہیں ہوتا ہے اس کو نیند اچھی آتی ہے اور اگر پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو چند کترے پھلانے سے پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے دودھ اس کا اچھی طرح سے حضم ہو جاتا ہے اگر امردھارہ نہیں دینا ہے تو وہی ہنگ جو میں نے آپ کو بتایا اس کو آپ نے پانی کے ساتھ پیس بنا کے پیٹ کے ایریا میں یا ناف کے پر اس کی ہلکا سا مالش کر کے اور اس کا جو بچے کا نیپکن یا لنگوٹ ہوتا ہے اس کو گرم کر کے اس کی سکائی کر دیجئے تو بچے کو فوری طور پہ آرام آتا ہے اور اس کی جو گیسٹرک پرابلم ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے بہت سے بچوں کو قبض ہو جاتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ بچے کو چھوٹے بچے اگر مدر فیٹ پہ ہے تو ہم اس کو کچھ اور نہیں دیتے ہیں لیکن اگر بچہ ٹاپ فیٹ پہ ہے تو آپ ڈاکٹر سے اپنے کانسل کر کے ایک دفعہ اس کو گھٹی چھٹا سکتے ہیں امر دھارہ دے سکتے ہیں ساتھ ساتھ سونے سے پہلے بچے کے پیروں کے جو تلوے ہوتے ہیں اس کے پر تیل کی مالش لازمی کیا کیجئے ہمیشہ کرنی چاہیے خاص کر سردیوں میں بہت ضروری ہے ساتھ میں ناف کے اندر بیلی بٹن میں تیل جو ہے زیتون کا تیل یا بدام کا تیل بھر دیجئے اس سے بھی بچے کی جل بھی محفوظ رہتی ہے اور اس کو کفز کی شکایت بھی نہیں ہوتی ہے یہ ان بچوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ نیو بارن ہوتے ہیں جو کہ صرف مدر فیٹ پہ یا ٹاپ فیٹ پہ ہوتے ہیں جو کچھ کھاتے نہیں ہیں وہ بچے جن کا حازمہ صحیح نہیں رہتا ہے اور وہ بوٹل لے رہے تھے موسٹی ان بچوں کا حازمہ خراب ہوتا ہے تو بچے کے دودھ کے لیے جو پانی عبالتے ہیں اس میں ذرا سی سونف اور ذرا سا تکڑا دار چینی کا ڈال لیجئے اور اس کو عبال لیجئے اس پانی کو چھان لیجئے اس پانی میں دودھ بنا کے دیجئے تو بچے کا پیٹ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا لیکن کوشش کیجئے کہ دودھ جب بھی بنائے پانی ہلک ایسا نیم گرم گنگنا پانی ہونا چاہیے تھندے پانی میں دودھ نہیں بنانا چاہیے ان چھوٹے چھوٹے چیزوں کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے دوسری بات انہی چھوٹے بچوں کی بات کروں گی کہ بیماریوں سے زیادہ ہمارے پاس جو مائیں آتی ہیں بچے کا رنگ خراب ہے یا بچے کے جل بہت ڈل ہو رہی ہے اس کے لیے کیا کریں چھوٹے بچے کو کچھ نہ کریں صرف میں ایک چھوٹی چیز بتاؤں گی کہ ایم بیڈ لو فیس واشر میں دکھا دیتے ہیں سب استعمال کرتے ہیں نیچرل بناوا ہے اس کے ساتھ آپ نے بوسٹر ملانا ہے پیسٹ بن جائے گا اس کو ملانا کے آپ نے اچھی طرح سے بچے کی مالش کر کے اور اس کو شاور دے دینا یا سپنج کر دینا ہے اور یہ کرنے کے بعد آپ اچھا سا کوئی بھی مانسٹرائزر جو ہے کورامی کا مانسٹرائزر لے سکتے ہیں یا فلوکزیا کا جو ہے سٹیویا بام یہ لے سکتے ہیں اس کو آپ بچے کی مالش کر دیں اچھی طرح سے یا جو بیبی بامز آتے ہیں مساج کریمز آتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں شرط ہے کہ جب آپ ایم بیڈ لو یا بوسٹر استعمال کر رہے ہیں خاص کر سردیوں میں چھوٹے بچوں کے لئے تو اس کو مانسٹرائزر لازمی لگائیے جتنی بچے کی جلد کو مانسٹرائزر رکھیں گے اتنا اچھا ہوگا اس لئے کہ آج کل بچوں کی سکن ڈرائی بھی ہو رہی ہے اور سکن کے ایشوز بہت آ رہے ہیں اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کرے تب بھی اس کو شاور کے بعد نہلانے کے بعد دینے کے بعد مانسٹرائزنگ آپ نے لازمی کرنی ہے اب بچے جب پہلی فیٹ پہ آتا ہے تو بہت ساری چیزیں مائیں دینا شروع کرتے ہیں کوشش کیجئے بچے کی پہلی غزہ مطلب دودھ کے بعد اگر وہ کھانے پہ آ رہے ہیں چار سے پانچ مینے میں آپ اس کا جو فرسٹ فورٹ سٹارٹ کر رہے ہیں وہ سیمی سولیڈ ہوتا ہے لکویڈ میں ہوتا ہے اس میں سوجی کی کھیر آپ دیجئے سمودیز بنا کے دیجئے ڈیفرنٹ فروٹس کی پیوریز بنا کے دیجئے اور کوشش کیجئے آپ اپنے ہاتھ سے اپنے گھر میں چیزیں بنا کے دیں بچے کو کوئی بہار کی چیز پیکٹ والی چیز نہیں دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا ہیلدی رہے تو آپ کھچڑی بنائیے پوٹیٹوز جو یعنی میش کر کے دیجئے اور اس کے ساتھ ایک چیزیں آپ کو ضرور بتاؤں گی جو کہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے اور اگر آپ شروع سے یہ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ آپ کا بچہ باقی بچوں کے مقابلے میں ہیلتھ وائز بھی اور میموری کے حساب سے بھی اور ہر لحاظ سے وہ زیادہ سمارٹ بچہ ہوگا وہ ہے سپر فروٹ لیک ہمارا مورنگا مورنگا آپ نے کرنا کیا ہے کہ صرف ون پینچ چھوٹے بچوں کا چار سے پانچ مہینے کی عمر میں بتا رہے ہوں ایک چھٹکی مورنگا آپ جوس کے اندر سمودی کے اندر یا اس کی پیوری فروٹ پیوری کے اندر یا اس کی جو بھی کھچڑی یا کھیر بنا کے دی رہے ہیں ساگو دانے کی کھیر دے سکتے ہیں سوجی کی کھیر دے سکتے ہیں اس میں ایڈ کر کے آپ بچے کو کھلانا شروع کر دیجئے بس ایک چھٹکی دینا ہے شروع میں اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کی ڈوز بڑھائیں گے آپ کے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی آپ کے بچے کا ویجان اچھا ہوگا آپ کے بچے کی میموری اچھی ہوگی آپ کے بچے کی اپزرویشن اچھی ہوگی اس کی ہائٹ اچھی ہوگی آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کا بچہ باقی بچوں کی نسبت زیادہ ہیلڈی لگ رہا ہے آپ کو اور اس کی گروت اچھی ہو رہی ہے اس کی وجہ ہے کہ ایک تو آپ نیچرل تمام چیزیں اپنے ہاتھ سے بنا کے دے رہی ہیں ماں کے ہاتھ کے مقابلے میں کوئی اور دنیا میں ایسی چیز نہیں بن سکتی جو ماں سے زیادہ پیار سے اور احتیاط سے بنائے تو پاکٹ والی چیزوں پر بھروسہ کم کریں اور گھر میں ان کی چیزیں بنا کے اس کو دیں اس کے علاوہ جب بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتے تقریباً ایک سال کا ہوگی تمام چیزیں آپ ساست لے کے چل سکتے ہیں اگر بچہ سال کا ہو رہا ہے کنجشن ہو رہی ہے ریشہ بہت ہو رہا ہے بلغم بہت ہو رہا ہے بخار بار بار ہو رہا ہے انفیکشن ہو رہا ہے بچے کو تو اس کا اپنے خیال رکھنا ہے اور خاک سیر جو ہے سیر سوتے ہیں ہرب ہوتی ہے خاک سیر لے لیجئے ایک چائے کا چمچہ اس کو ایک بڑے گلاس پانی میں ابال لیجئے جب پانی آدھا رہ جائے تو یہ پانی چھان لیجئے اور یہ پانی ایک ایک چائے کا چمچہ دن میں چار دفعہ پلانا شروع کر دیجئے تو انشاءاللہ ریشہ بلغم سارا صاف ہو جاتا ہے خانسی میں بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے اور بچے کو بہت سکون آ جاتا ہے بخار کی شدت کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بچوں کو ایک اور چیز بتاؤں گی وہ ہے زیتون کا استعمال ہماری زندگیوں میں بہت اہم ہے اور ہم لوگ کرتے ہیں لیکن زیتون کے پتوں کا رس زیتون کے پتوں کا جوس آپ کو آرام سے مل بھی جاتا ہے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں نہیں تو اس فارم میں بھی آپ کو تیار مل جاتا ہے اولے کے نام سے یہ آپ لے لیجئے نہیں تاکہ بس بھتے ہیں تو اس کا جوس نکال لیجئے اور اگر ڈرائی لیوز ہیں تو اس کو تھوڑا سے پانی میں پکا لیجئے تو یہ آلیو لیوز کا جوس تیار ہو جائے گا یہ جوس ایمینیٹی کے لئے بہت سٹرونگ ہے ایک سال کی عمر سے لے کے سو سال کی عمر تک ہر طرح کی ایج میں یہ بہترین ایمینیٹی بوسٹر ہے جس طرح زیتون کی زیتون کے پتوں میں افادیت موجود ہے اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ بہت ساری بیماریاں آپ سے آپ کے بچوں سے ویسے دور ہو جاتی ہیں تو بچوں کو ان چیزوں کے پر جب آپ لے کے آئیں گے تو بچہ آپ کا کھانے پینے کا بھی شوقین ہوگا ہر چیز کھائے گا بھی جو کھائے گا وہ اس کی جسم کا اچھی طرح سے حصہ بھی بنے گا اور نیچرل سورسز میں رہتے ہوئے اپنے بچے کی پرورش کیجئے اس کو پروان چڑھائیے اس لیے کہ یہ آپ کا مستقبل ہے ہمارے قوم کا خزانہ ہے اور ہمارا مستقبل ہے ان کا خیال رکھئے تاکہ آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں صحت مند اور خوشگوار زندگی گزار سکیں اللہ حافظ